اللہ الرحمن الرحیم سمات کیجئے توجہ سے ایک علم بیان کے ماہر عالم دین تھے جن کا نام تھا ابو یعقوب یوسف رحمہ اللہ کیا نام تھا ابو یعقوب یوسف انہوں نے ایک کتاب لکھی علم بیان میں بلکہ علم بلاغت میں علم بلاغت جو ہے وہ تین قسمہ میں منحصر ہے تو پتہ ہی ہے نا علم بلاغت کے تین قسمے ہیں علم معانی علم بیان اور علم بدیر تو ان کی ایک کتاب تھی جن کا نام تھا مفتاح مفتاح العلوم جس میں انہوں نے بلاغت پر کچھ باتیں اصولی باتیں مختصر انداز میں بیان کی تھی تو وہ کتاب بڑی فائدہ مند تھی جس کا انہوں نے خطبے میں ذکر کیا ہے صاحب تلخیص المفتاح نے لیکن اس میں کچھ ایسی باتیں تھی جس میں کچھ کمی بیشی کرنے کی حاجت تھی اور جس میں کچھ وضاحت کرنے کی حاجت تھی کہیں پہ تشریح کی حاجت تھی کہیں پہ کچھ کمی کرنے کی حاجت تھی تو اس کے پیش نظر جو ہے حضرت محمد بن عبد الرحمن بن عمر ابو المعالی جلال الدین قزوینی شافعی رحمہ اللہ ان کا نام دیکھ لیجئے محمد بن عبد الرحمن یہ صاحب تلخیص المفتاح کا نام ہے محمد بن عبد الرحمن جو ان کی کنیت ابو المعالی لقب جلال الدین ہے اور مسلکن شافعی ہے اس لئے ان کا پورا نام لکھا ہوا ہے محمد بن عبد الرحمن بن عمر ابو المعالی یہ کنیت ہے جلال الدین یہ لقب ہے قزوینی ان کے گاؤں کا نام ہے شافعی یہ ان کے مسلک کے اعتبار سے شافعی ہے یہ جو ہے روم میں پلے بڑے ملک رومہ میں اور وہیں کے قاضی بھی تھے یہ ٹھیک ہے اور دمشق کے خطیب معاف کیجئے دمشق کے جو ہے یہ خطیب بھی ہیں دیکھیں نیچے دیا ہے روم میں تشریف لے گئے اپنے والد کے ساتھ وہیں پر علم فقہ حاصل کیا وہیں پر جو ہے آپ چیف جسٹس قاضی بھی بنے اور قاضی کب بنے جبکہ آپ کی عمر بیس سال سے بھی کم تھی بیس سال سے کم عمر میں علم حاصل کر کے آپ کیا بن گئے قاضی جس کو آپ جج بولتے ہو پھر وہاں سے آپ دمشق تشریف لائے اور دمشق میں جو ہے بہت سارے محدثین سے حدیثیں سمات فرمائی اور مختلف علم و فنون آپ پڑھنے میں مصروف ہوئے ٹھیک ہے اور اس طریقے سے یہ چونکہ ذہین بچپن سے ہی تھے ان کے کچھ باتیں نیچے دی گئی ہے وفات کی تاریخ دی گئی ہے ولادت کی ان کی تاریخ ہے سن چھے سو چھہ سٹھ ہجری کیا سن چھے سو ٹریپل سکس یاد رکھ لیجئے سن چھے سو چھہ سٹھ ہجری میں ان کی ولادت کہاں ہوئی بلیے روم میں روم 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 میں روم ہے نا ابھی بھی رومی بولتے ہیں شاید برطانیہ میں وہ برطانیہ میں پھرکی میں ہے کیا مجھے تحقیق بتانے خیر اور وصال جو ہوا ان کا سن 737 ہجری میں کب وصال ہوا 49 معاف کیجئے سن 749 ہجری میں یعنی لگ بگ یہ کتنے سال بہ حیات رہے 66 ادھر 54 سال ہو گئے 54 سال ہو گئے 646 میں پیدائش ہوئی ہے 66 سے ادھر 44 سال ہو گئے سو پورا ہونے میں 700 ہو گئے پھر اور اس میں 49 ملا دیئے 44 اور 49 کتنے ہو گئے لگ بگ 83 سال ہے ہے نا 83 سال کی بزرگ ہیں ان کی لکھی ہوئی کتاب ہے انہوں نے مفتاح کی کچھ تلخیص کی اس میں کچھ کمی بیشی کر کے ایک کتاب لکھی اور اس کا نام رکھا تلخیص تو اصل کتاب ہے مفتاح اس کے مصنف کو یہ اور ہے ان کے مصنف کا نام ہے ابو یعقوب یوسف سکاکی رحمہ اللہ ان کو سکاکی سکاکی قالہ سکاکی اس طرح جو علم بیان کی کتابیں پڑھیں گے علم معانی کی اس میں قالہ سکاکی قالہ سکاکی اس طرح کے اللفظ سکاکی اس طرح کے عبارت آپ کو ملے گی تو وہ سکاکی سے مراد جو ہے ابو یعقوب یوسف سکاکی رحمہ اللہ ہے جنہوں نے کیا کون سکتاب لکھی تھی المفتاح مفتاح العلوم لکھی تھی علم بلاغت میں لکھی تھی اور اس کی شرائع انہوں نے ان کی کچھ تلخیص کی اور اس کا نام رکھا تلخیص المفتاح اور ان کے مصنف کا نام ہے محمد بن عمر ٹھیک ہے اب ان کا خطوہ سمات فرمائیے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ علی ما انعم وعلی ما من البیان ما لم نعلم تمام تعریف اللہ کے لیے ہے جس نے اس بات پر اس بات پر کہ اس نے ہر طرح کا انعام فرمایا تعریف اللہ کی ہے اس بات پر تمام تعریف اللہ کے لیے ہے علامہ انعامہ کس بات پر نعمت کے بدلے میں حمد ہوتی ہے نا نعمت کے بدلے میں حمد ہوتی ہے تو کہا کہ تمام تعریف اللہ کے لیے کس بات پر علامہ انعامہ جو بھی اس نے نعمت کی اس پر ما انعامہ میں ما اس میں موصول ہے اور انعامہ میں ہو زمیر جو صلاح میں ایک زمیر کا ہونا ضروری ہے نا جو کدر لوٹتی ہے اس میں موصول کی طرف وہ یہاں پر محضوف ہے اصل میں عبارت ہونی چاہیے الحمدللہ علامہ انعامہ اس صلاح میں جو آئید ہوتی ہے لوٹنے والے زمیر ہوتی ہے اس میں موصول کی طرف نحوی اعتبار سے اس زمیر کا حصف جائز ہے اس زمیر کا حصف قرآن پاک میں جگہ جگہ جو ہے آپ دیکھیں گے تو وہ زمیر محضوف ہیں ٹھیک ہے یہاں پر بھی حصف کر دی گئے تمام تعریف اللہ کے لئے ہے اس بات پر کہ اس نے انعام فرمایا وَعَلَّمَ مِنَ الْبَيَانِ مَا لَمْ نَعْلَمْ خطبے میں خطبے میں وہ لفظ کا استعمال کیا جا رہا ہے جس پر یہ کتاب لکھی گئی ہے علمِ بیان علمِ معنی ہے نا اس کے اندر تو وَعَلَّمَ مِنَ الْبَيَانِ مَا لَمْ نَعْلَمْ لفظ بیان کا استعمال کر لیے رہو نے اسی کو کیا کہتے ہیں شرط عظیم میں نہیں پڑھے ہیں کیا اشارہ کرنا نہیں بلتے ہیں کہ خطبے میں ایسے الفاظ کا استعمال کرنا جس سے اشارہ ہو جائے رمز بھی کہتے ہیں اس کو اور اس کا ایک استرحہی نام مجھے یاد نہیں آرہا ہے بہت مشہور نام ہے وہ خطبے میں ایسے الفاظ کا استعمال کرنا جس سے کتاب میں کیا باتیں بیان کی جائے گی یا آگے لکھنے والا کیا لکھنا چاہتا ہے اس کی طرف کیا ہو جائے اشارہ ہو جائے یہ عالی حضرت عالی حضرت کے جتنے بھی خطبے پڑھیں گے آپ بتاو رزویہ میں تو خطبہ پڑھ کر کے آپ کو سمجھ میں آ جائے گا کہ کس مسئلے پر آگے بحث ہونے والی ہیں سویے وعدائی وضوح پر بحث ہوگی وضوح پر بحث ہوگی کسی کفری بات پر بحث ہوگی کسی ایمانی بات پر بحث ہوگی وہ خطبہ پڑھ کے سمجھ میں آ جاتا ہے تو فرماتے ہیں وعلم من البیانی اور سکھایا من البیانی ما لم نعلم بیان کہتے ہیں واضح باتوں کو ہر تیس کی واضح بات شریعت کی باتیں یا کھانے پینے کھیتی باری کی باتیں جو بھی دنیا میں انسان کے پاس علم ہے اس کا تعلق بیان سے اور بیان سے سکھایا وہ جو ہم نہ جانتے بیان سے سکھایا وہ باتیں جو ہم وعلم اسلی میں وعلم ما لم نعلم من البیان بیان میں سے جو باتیں ہم نہیں جانتے دوسرے اللہ نے کیا کر دیا یہ اسلی میں علمہ البیان نخ الرحمن خلق الانسان علمہ البیان رحمن نے انسان کو پیدا کیا اسے کیا سکھایا بیان سکھایا وَالصَّلَا تُعَلَى سَجِّدِنَا مُحَمَّدٍ خَيْرِ مَنْ نَتَقَبِ السَّوَابِ اور درود ہو رحمت ہو علی سجدنا ہمارے سردار پر اور بدل ہے محمد ہمارے سردار محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر خیری من نتقب السواب اس صفت ہے اس کی جو خیر ہے بہترین ہے بہتر ہیں کس سے خیری مضاف ہیں اور من نتقب السواب پورا جملہ مضافلے ہیں من نتقب السواب من یعنی جو نتقا بولے بسواب درست بات من نتقب السواب کا معنی ہوگا جو درست بات بولے یہاں مراد ہے انبیاء اکرام دنیا میں جتنی سچائی ہے وہ کن کے ذریعے انسانوں کو پتا چلی انبیاء کے ذریعے اور کوئی ذریعہ ہے کیا بتوں کی پوجہ غلط ہے اللہ کی پوجہ درست ہے یہ درست بات کس سے پتا چلتی ہے شراب پینا غلط ہے اور پانی پینا صحیح ہے یہ کس سے بات پتا چلتی ہے بس مجھ میں رکھنے ہیں انبیاء اگر نہ ہوتے تو حلال و حرام کی کوئی تمیز رہتی کیا اس سے نکاح جائز اس سے نکاح جائز نہیں یہ چیز جائز وہ چیز ناجائز تو جتنی سچائیاں ہے جتنی درستگی ہے سب کے سب کا علم جو ہے کس کے ذریعے ہوا انسانوں کو انبیاء اکرام کے ذریعے سے اگرچہ کچھ چیزوں کا کچھ چیزوں کی درستگی جو ہے وہ فطری طور پر بھی ہو جاتے ہیں اس کو حص کہتے ہیں حص سے ہم سمجھتے کہ یہ اندھیرہ ہے یہ وہ جالہ ہے جو ہمارے پاس ہواس ہے نا ہواس سے خمسہ لیکن اصل جو جہاں ہواس کام نہ کرے جہاں عقل کام نہ کرے اس کے سچ ہونے کا اس کے سچ ہونے کی خبر کون دیتے ہیں انبیاء تو من نتقب سواب سے یہاں مراد ہے انبیاء اکرام کون مراد ہے تو مانا ہو جائے گا کہ اور رحمت نازل ہو ہمارے سردار محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جو سچ بولنے والے یعنی انبیاء اکرام میں سب سے خیر بولیے خیر کا مطلب بہتر سب سے کیا ہے بہتر ہے السلاة و خیرون من النوم کا کیا مانا کرتے ہیں بہتر ہے کرتے ہیں نا درستگی کی باتیں کرنے والوں میں سب سے بہتر درستگی کی باتیں کرنے والوں میں سب سے بہتر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جو ہمارے سردار ہیں ان پر رحمت نازل پھر دوسری اور صفت وَأَفْضَلِي مَنْ اُوْتِيَ الْحِكْمَتَ وَفَسْلَ الْخِطَابِ یہ افضلی کا عطف خیری پر ہے محمدن کی دوسری صفت ہے وَا کے ذریعے سے محمدن موصوف ہے وَخَيْرِ مَنْ نَدَقَ بِسْسَوَابِ مَعْتُوفَ لَيْا وَا حَرْفِ عطف اَفْضَلِي مَنْ اُوْتِيَ الْحِكْمَتَ وَفَسْلَ الْخِطَابِ یہ ماتوب مل کر صفت بن جائے گی لفظ محمد کی اس میں رسالت کی جو بہتر ہے ان سے جو کیا کرتے ہیں جو بہتر ہے ان سے بولیے ترجمہ بتائیے جو درستگی کی بات کرتے ہیں وَأَفْضَلِي اور اَفْضَل ہیں قِسِهِ مَنْ اُوْتِيَ الْحِكْمَتَ ان سے جنہیں عطا کی گئی حکمت وَفَسْلَ الْخِطَابِ اور فَسْلِ خِطَاب جنہیں یہ دو چیزیں عطا کی گئی حکمت عطا کی گئی اور فَسْلِ خِطَاب حکمت یعنی عقل مندی کی باتیں اور فَسْلِ خِطَاب سمرات ایسی باتیں جو سچ اور جھوٹ اور حق و باطل کی درمان فصل کر دے اور یہ بھی انبیاء اکرام ہی کی جماعت ہے یہ بھی جماعت کم کی ہے انبیاء اکرام ہی کی جماعت ہے تو حکمت اور فَسْلِ خِطَاب جن لوگوں کو دی گئی ان لوگوں میں جو کیا ہیں ان لوگوں میں جو سب سے کیا ہیں افضل ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم وَعَلَى آلِهِ اور ان کی آل پر الْأَطْحَار یہ طاہِر کی جماع ہے اطْحَار کس کی جماع؟ جاہل کی جماع اجہال آتی ہے اور جوہلا بھی آتی ہے ایسی طاہِر کی جماع جو ہے اطْحَار آتی ہے اور ان کی پاک آل پر اور ان کی پاک آل پر وَصَحَابَتِهِ الْأَخْيَار اخیار خیر کی جماع کس کی جماع؟ خیر کی جیسے مگت کی جماع اموات آتی ہے نا مگت کی جماع اموات ایسی کیا بولتے ہیں خیر کی جماع کیا آئے گی؟ اخیار وَصَحَابَتِهِ الْأَخْيَار اور ان کے پسندیدہ صحابہ پر اخیار کمانا کیا ہوگا پسندیدہ وصحابتی الاخیار ان کے پسندیدہ صحابہ پر یہاں پہ درود اور رحمت نازل ہونے کی بات کی گئی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر جو بہتر ہیں ان لوگوں سے جنہیں حکمت و خطاب خصل خطاب عطا کی گئی اور جو درستگی کی باتیں کرتے ان سے افضل ہیں ان پر رحمت کاملہ نازل ہو اور ان کے آل پاکیزہ آل پر اور ان کے پسندیدہ صحابہ پر اس میں جو اسطلعی الفاظ ایسے صحابہ ہے آل ہے ایسی فصل خطاب حکمت ہے اس کی کافی تفصیل بھی بیان کی جاتی ہے آل سے کیا مراد ہے کتنے کتنے لوگ مراد ہے صحابہ کس کو کہتے ہیں صحابی کا مطلب کیا ہوتا ہے ادھرم نہیں چلتے ہیں اما بعد لیکن حمد و صلاح کے بعد یہ جب آپ پڑھیں گے اس کی شرح تلخیص المقتعہ کی شرح کیا ہے مختصر المعانی تو وہاں یہ سب پڑھ لیں گے کہ یہاں بیان سے مراد کیا ہے ہے نا فصل خطاب سے کیا مراد ہے حکمت سے کیا مراد ہے وہ ابی صرف اللغوی معانی پر اختفاء کرے اور اس کا کچھ نہ کچھ مفہوم ظاہر ہے لیکن حمد و صلاح کے بعد فَلَمَّا كَانَ عِلْمُ الْبَلَاغَتِ وَتَوَابِعِهَا مِنْ اَجَلِّ الْعُلُومِ قَدْرًا وَأَدَقُّهَا سِرًّا پہلے جو ہے ایک دعویٰ پر کیا جا رہا ہے چونکہ فَلَمَّا تو جبکہ کانا تھایا ہے علم البلاغتی بلاغت کا علم وَتَوَابِعِهَا اور بلاغت کے توابع کا علم بلاغت اور بلاغت کے توابع کا علم چونکہ ہے من اجلل علوم کس میں سے من اجلل علوم اجل جلیل سے بنا ہے اس میں تفضیل کا سغا جلیل القدر کا معنی کیا ہوتا ہے جلال کا معنی کیا ہوتا ہے اب بھی نہیں پتا بزرگی جلال کا معنی کیا ہوتا ہے اور اجل کا معنی ہوتا زیادہ بزرگ اب من اجلل علوم قدرًا قدر کے اعتبار سے عزت کے اعتبار سے رتبے کے اعتبار سے تمام علوم میں اجل علوم میں سے من اجلل علوم قدرًا تمام علوم میں قدر کے مرتبے کے اعتبار سے جلیل القدر چونکہ علم بلاغت اور ان کے توابے کا علم تمام علوم میں سب سے جلیل القدر علوم میں سے ہے وَعَدَقُهَا سِرًّا اور سر کے اعتبار سے باریک بھید کے اعتبار سے راز کے اعتبار سے کیا ہے عَدَق دقیق سے باریک دقیق کہوانے کیا ہوگا اور راز کے اعتبار سے بہت باریک اس میں بہت تفصیل اس کے اندر اجلِ علوم میں بھی سے ہے اجلِ علوم سے بھی ہے اور عَدَقِ علوم سے بھی ہے کونسا علم بلیئے علمِ بلاغت ترجمہ اچھے سے یاد رکھئے گا خطبے کا لَمَّا قَنَا عِلْمُ الْبَلَاغَتِ وَتَوَابِعِهَا مِنْ اَجَلِّ الْعُلُومِ قَدْرًا وَعَدَقُهَا سِرًّا چونکہ علمِ بلاغت اور اس کے توابے یہ قدر کے اعتبار سے اجلِ علوم میں سے اور سر کے اعتبار سے عَدَقِ علوم میں سے تھا ایسی ترجمہ کیلئے قدر کے اعتبار سے عَدَقِ علوم میں سے اور سر کے اعتبار سے عَدَقِ علوم میں سے ہے کیوں ہے ایسا اید کہتے ہیں کہ اس علم کو یہ عجل کہہ رہے ہیں جلیل القدر علم میں کہہ رہے ہیں اس کا جواب اِذ اس لیے کہ بِہِ اِذ سبب کے لیے آتا ہے نا اِذ سبب ہی آئے اِذ بِہِ اس لیے کہ اس کے ذریعے سے یعنی کس کے ذریعے سے علمِ بلاغت کے ذریعے سے کس کے ذریعے سے اس لیے کہ علمِ بلاغت کے ذریعے سے تعرفو پہچانے جاتے ہیں کیا دقائق العربیتی و اسرارہا عربی زبان کی باریکیاں اور اس کے بھید عربی زبان کی باریکیاں اور اس کے حید جو ہے اس علم کے ذریعے سے کیا ہوتے ہیں پہچانے جاتے ہیں یہی علم سکھاتا ہے کہ کس جملے میں کون سا کمال ہے کیسی فساد ہے کیسی گہرائی ہے تعقید ہے یا نہیں یہ بات جو ہے موقع اور محل کے اعتبار سے درست ہے یا نہیں ہے یہی علم سکھاتا ہے وَتُكْشَفُ أَنْ وُجُوهِ الْإِعْجَازِ فِي نَظْمِ الْقُرْآنِ اَسْتَارُهَا اور اسی علم کے ذریعے سے بہیس پر عطف ہے اور اسی علم کے ذریعے سے تُكْشَفُ کھولے جاتے ہیں کیا کیے جاتے ہیں کھولے جاتے ہیں کشف کیے جاتے ہیں کس چیز سے اَنْ وُجُوهِ الْإِعْجَازِ فِي نَظْمِ الْقُرْآنِ قرآن کے الفاظ میں قرآن کے الفاظ میں نظم کمانا کیا کریں گے قرآن کے الفاظ میں اعجاز کے چہروں سے اَسْتَارُهَا اس کے پردوں کو کیا مطلب قرآن پاک کے الفاظ ہے نا قرآن پاک کے الفاظ یوں سمجھئے کہ خوبصورت دلہن ہے کیا ہے لیکن اس کے خوبصورتی ابھی ظاہر نہیں اس پر جو ہے پردے پڑے ہوئے ہیں عام لوگوں کے لئے کیا پڑے ہوئے ہیں پردے پڑے ہوئے ہیں تو یہ جو علم ہے علم بلاغت یہ ہاتھ کا کام کرتا ہے کس کا کام کرتا ہے جیسے دلہا دلہن کے پردے کو اٹھاتا ہے تو اس کے خوبصورتی ظاہر ہو جاتی ہے نا تو ایسے ہی الفاظِ قرآن جو دلہن کی طرح ہے استیارہ ہے یہ کیا ہے اور دلہن کے لئے ایک لازم چیز مناسب چیز پردے کو بھی ذکر کر دیا استیارہ تخیلیہ بولتے ہیں نا تو فرمایا گیا کہ قرآن کے الفاظ میں اعجاز کا جو چہرہ ہے قرآن پاک کے الفاظ میں اعجاز کا بلاغت کے اعجاز کا جس کو دیکھ کے جس بلاغت کو سمجھ کر کے انسان حیران ہو جائے کہ ایسی بلاغت ہے اتنی زبردست بلاغت ہے جب آپ بیزاوی شریف پڑھیں گے تو کچھ بلاغت کی جھرکیاں وہاں موجود تھی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الرحمن کا ذکر پہلے رحیم کا ذکر بعد میں ایسا کیوں ہے اس کی تفصیل جب پڑھیں گے تو آپ کو سمجھ میں آگا ہے تک جو ہے دس جملے ہو گئے ہیں کتنے جملے ہو گئے ہیں ترکیب جو ہے الگ الگ سب کا معنی الگ الگ سب کی خوبی الگ الگ تو حیرت میں بلاغت کیا کرتا ہے قرآن پاک کے الفاظ میں جو اعجاز ہے نا اعجاز موجزے جو چھپے ہوئے ہیں اس موجزے کے چہرے پر جو پردہ پڑھا ہوئے اس پردے کو کیا کر دیتا ہے اٹھا دیتا ہے وَتُكْشَفُ عَنْ وُجُوهِ الْإِعْجَازِ فِي نَزْمٍ قُرْآنِ اَسْتَارُحَا اَسْتَارُسِتْر کی جمعہ ہے جس کا معنی دا ہے پردہ اَسْتَارُحَا یہ نائبے فائل بنے گا تُكْشَفُو کا کس کا معنی ہو جائے گا قرآن کے الفاظ میں اعجاز کے چہروں سے اس کے پردے کو کھولا جاتا ہے کس کے ذریعے سے بِهِ بِهِ سِسْكَات پر اس لیے ان کا دعویٰ درست ہے کہ چونکہ قرآن سے ریلیٹر یہ علم ہے نا اس لیے یہ اجل علوم سے ہو گیا جلیل القدر علم میں سے ہو گیا ٹھیک ہے کیونکہ قرآن سے بڑھ کر کونسا علم ہے یہ قرآن سے جلیل القدر سے ملاوا تھی یہ بھی جلیل القدر ہو گیا وَكَانَ الْقِسْمُ السَّالِسُ مِمْ مِفْتَاحِ الْعُلُومِ الَّذِي یہ مِفْتَاحِ الْعُلُومِ کی بات آدھی وَكَانَ الْقِسْمُ السَّالِسُ مِمْ مِفْتَاحِ الْعُلُومِ اَعْزَمَ مَا سِنِّفَ فِيْهِ مِنَ الْقُطُبِ الْمَشْہُورَةِ نَفْعًا وَكَانَ الْقِسْمُ السَّالِسُ مِمْ مِفْتَاحِ الْعُلُومِ مِفْتَاحِ الْعُلُومِ میں تین طرح کے علوم بیان کیے گئے اس میں سمیں تیسرے پارٹ میں علمِ بلاغت کا چکت بہل تیسرے پارٹ میں تو کہتے ہیں کہ اور مفتاح العلوم کی تیسری قسم اور مفتاح العلوم کی تیسری قسم جس کو لکھا تھا تصنیف کیا تھا کنہوں نے جس کو تصنیف کیا تھا فازل ابو یعقوب یوسف سکاکی نے یہ کتاب یہ بڑی عظیم تھی کانہ کی خبر ہے یہ کس کی خبر ہے کیا معنی کرتے ہیں زہد کھڑا تھا ایسی یہ کان القسم السالس اعظم کان القسم السالس مفتاح العلوم کی جو تیسری قسم ہے وہ بڑی عظیم تھی کیا تھی عظیم تھی عظمت والی تھی ما سننفہ فیہی بہت بڑی تھی ما سننفہ فیہی من القتب المشہورہ اس علم میں جو مشہور کتابیں لکھی گئی ان میں سب سے عظیم تھی عظمہ ما سننفہ فیہی من القتب المشہورہ بڑی عظیم تھی ان کتابوں سے جو اس علم میں مشہور تھی کس اعتبار سے بڑی تھی زخامت کے اعتبار سے کیا نفعن فاعدہ کے اعتبار فاعدہ کے اعتبار سے چونکہ وہ مفتاح العلوم کی تصریق اس میں بڑی عظیم کتاب تھی اس علم میں جو بھی کتابیں لگی گئے سب میں کس اعتبار سے عظیم تھی فاعدہ کے اعتبار سے کیسے فاعدہ کے اعتبار سے لیکونی احسنحا ترتیبا اس لیے کہ وہ ترتیب کے اعتبار سے تمام کتابوں میں حسین ترین تھی لِقَوْنِهِ لَفْزِ مَعَنَا وَا اس کے ہونے کی وجہ سے احسانہا حازمیر کا مرجع کتب المشہورہ تمام کتابوں میں زیادہ حسین کس اعتبار سے زیادہ حسین ترتیباً یہ تمیز واقع ہے کیا ہے تمیز ترتیب کے اعتبار سے یعنی اس کتاب کی جو ترتیب تھی ترتیب وہ عام دوسری کتابوں سے زیادہ اچھی تھی جیسے آپ جو ابھی ابھی جو فقی کتاب پڑھتے ہیں پہلے تحارت کا بیان پھر نماز کا بیان پھر روزے کا بیان پھر حج کا بیان زکاة کے بارے یہ ترتیب ہے نا ایسا تھا کہ پہلے ہی شادی کا بیان پھر بعد میں تیمم کا بیان پھر بعد میں زکاة کے بیان ایسا ہے کیا آدمی کنفیوز جائے گا کچھ ترتیب سمجھ میں نہیں آ رہی ہے تو کتابوں میں ترتیب رکھنا بھی کیا ہے حسن ترتیب یہ بہت ضروری ہے تو ان کی جو کتاب تھی کون سی بولیے مفتاح علوم کی تیسری قسم ہے مفتاح علوم کی وہ حسن ترتیب میں اس فن میں لکھی گئی تمام کتابوں سے کیا تھی اچھی تھی لیکن ہی احسانہا ترتیبا احسانہا کون مزدر کی خبر بنے گی ٹھیک ہے ترقیبی اعتبار سے کون مزدر مضاف ہے ہی ضمیر مضاف علیہ ہے اور احسانہا جو ہے مضاف علیہ کو اس کی خبر بن جائے گی اور قانا زیدن قائمان اپنے اسم کو رفع اور خبر کو کیا کرتا ہے نصب تو نصب ہے وہ منصوب ہے وَأَتَمَّهَا تَحْرِيرًا اور تحریر کے اعتبار سے تمام کتابوں میں زیادہ تمام پوری تھی اَتَمَّهَا تَحْرِيرًا اور تحریر کے اعتبار سے تمام تھی یعنی کچھ کتابیں اُس زمانے ہوتی تھی ادھر کٹ گیا ادھر چھڑ گیا ابھی اِس زمانے کے اعتبار سے تو فریش رائٹنگ نہیں ہوتی تھی بلکل کمپیوٹر کی چھپی و ہاتھ سے ہی لکھتے تھے تو جمع کرنے کے اعتبار سے اس میں ساری باتیں جمع کر دی گئی تھی وَأَتَمَّهَا تَحْرِيرًا اور تحریر کے اعتبار سے کیا تھی مکمل تھی اصول کو جمع کرنے کے اعتبار سے زیادہ سب سے اخثر تھی یعنی سب سے زیادہ اصول اس میں قائدے بیان کیے گئے تھے یہ کتاب کی خوبی تھی لیکن کچھ کمی بھی تھی وَلَاكِنْ قَانَا غَيْرَ مَسْعُونٍ عَنِ الْحَشْوِ وَالتَّطْوِيلِ وَالتَّعْقِيدِ قَابِلًا لِلْإِخْتِصَارِ مُفْتَقِلًا لِلْإِضَاحِ وَالتَّجْرِيدِ لیکن غیر محفوظ تھی وَلَاكِنْ قَانَا غَيْرَ مَسْعُونٍ غیرَ مَسْعُونٍ کا معنی کیا کریں گے لیکن غیر محفوظ تھی عَنِ الْحَشْوِ کس سے حَشْو سے وَالتَّطْوِيلِ اور تَطْوِيل سے وَالتَّعْقِيدِ اور پیچھیدگی سے حَشْو وَالتَّطْوِيل کی جو ہے نا یہ کہتے ہیں غیر ضروری باتوں کو حَشْو وَالتَّطْوِيل کہا جاتا ہے وہ غیر ضروری بات متعین ہوتی ہے اور تَطْوِيل میں غیر ضروری بات متعین نہیں رہتی اتنا سا فرق رہتا ہے ہم پڑھیں گے آگے تو حَشْو وَالتَّطْوِيل اور پیچھیدگی سے وہ کتاب کیا تھی غیر محفوظ تھی یعنی اس میں کچھ ایسی باتیں تھی جو کیا تھی غیر ضروری تھی کیا تھی اور کئی کئی پیچھیدگی تھی قابلاً لِلْإِخْتِصَار کس کے قابل تھی اختصار کرنے کے قابل اختصار کہتے ہیں غیر ضروری باتوں کو کلام سے ہٹا دینا کتاب سے ہٹا دینا مفتقراً اور محتاج تھی الَلْإِزَاحِ وَالتَّجْرِيد کس کی ایزاہ اور تجرید یہ تاقید کے مقابل آتا ہے تاقید کہتے ہیں پیچھیدگی کو اور اس پیچھیدگی کی وضاحت کر دے تو اسی کو کیا کہیں گے ایزاہ و تجرید تو ایزاہ اور تجرید کی وہ کتاب کیا تھی ابھی تک خطبہ ہی بھی آنے بھی یہ کوئی فن شروع نہیں ہوا بول رہے ہیں کہ یہ کتاب میں نے کیسے لکھی ایزاہ اور تجرید کی محتاج تھی تو یہ تمام باتوں کے پیشے نظر الَلَفْتُو میں نے کیا کیا تصنیف کیا یہ لَمَّا کا جواب ہے فَلَمَّا کَانَا اوپر پہلے بارے دن دنے پیچھے اس کا جواب ہے یعنی چونکہ ایسا 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 معاملہ تھا تو الَلَفْتُو اسی لئے میں نے تعلیف کی مختصرا ایک ایسی مختصر کتاب يَتَزَمَّنُوا فِيهِ جس میں شامل ہو يَتَزَمَّنُوا مَا فِيهِ مِنَا الْقَوَاعِدِ ہے نا جو متضمن ہو اس کو ان باتوں کو ان چیزوں کو يَتَزَمَّنُوا مَا جو متضمن ہو اس کو فِيهِ جو اس کتاب میں ہے مِنَا الْقَوَاعِدِ یعنی کیا قائد ہے یہ مِن کا بیان ہے مِن بیانیاں ہوتا ہے نا اس کتاب میں جتنے قائدے تھے سب کو میری یہ کتاب کیا ہو جائے گی شامل ہو جائے گی کوئی قائدہ اس کتاب سے چھوٹے گا نہیں وَيَشْتَمِلُوا عَلَى مَا يَحْتَاجُوا إِلَيْهِ مِنَ الْأَمْسِلَةِ وَالشَّوَاعِدِ اور مشتمل ہے ان باتوں پر جس کی ضرورت پڑتی ہے یعنی مثالے اور شاہد شواہد یعنی اس کتاب میں قائدے بیان کیے گئے وہ پورے قائدے ہم نے کیا کیے یہاں پہ بیان کر دے لیکن اس کتاب میں مثالے اور شواہد بیان شواہد کہتے ہیں قائدے کو سمجھانے کے لئے کچھ زائد باتیں جو بیان کی جاتے ہیں اس کو کیا کہا جائے گا اب مناظرے کے اس طرح میں شاہد کا مطلب کچھ اور ہوتا ہے جس سے دلیل میں مضبوطی پیدا ہو اس کو کیا کہا جاتا ہے شواہد کہا جاتا ہے اور مثالیں مثالوں کے ذریعے اس کو سمجھا جاتا ہے قائدوں کو تو یہ کتاب مشتمل ہے ان باتوں پر بھی جس کی ضرورت پڑتی ہے مشتمل ہے ان باتوں پر جس کی حاجت ہے اور وہ کیا ہے چیزیں من کا بیان من الامثلت والشواہد یعنی کیا بلیئے مثالیں اور شواہد یعنی مثالیں اور شواہد وہ ایسی باتیں جس کی حاجت ہوتی ہے وَلَمْ آلُ جُهُدًا فِي تَحْقِيطِهِ وَتَحْزِيبِهِ وَلَمْ آل مانا ہوگا میں بور نہ ہوا لگاتار کرتا رہا جیسے لَمْ أَزَل بولتا ہے لَمْ أَزَل لَمْ أَزَل اکو اکو میں کھڑا ہی رہا ایسی وَلَمْ آلُ جُهُدًا میں کوشش کرتا رہا وَلَمْ آلُ جُهُدًا کا مانا میں کوشش کرتا رہا فِي تَحْقِيطِهِ لفظی مانا ہوگا میں کوشش کرنے میں بوریت کا شکار نہیں ہوا میں کوشش کرتا رہا فِي تَحْقِيطِهِ اس کی تحقیط میں کسی بات کو مضبوطی سے ثابت کرنے کو کہا جاتا ہے تحقیق کرنا کیا کہا جاتا ہے اس کی تحقیق میں لگا رہا وَتَحْزِي بھی اور اس کے سوارنے میں لگا رہا وَرَتَبْتُو اور میں نے ترتیب دے دیا میں نے وَرَتَبْتُو اور میں نے اس کتاب کو مرتب کیا ترتیب دیا ترتیبا ایسی ترتیب اقربا جو زیادہ قریب ہو تناولا من ترتیبی ان کی ترتیب سے لینے کے اعتبار تناول کہتے ہیں لینا ان کی ترتیب میں جو باتیں لی گئی تھی انہی ترتیب کو میں نے اس کتاب میں برقرار رکھا وَلَمْ أُبَالِغْ فِي اختصارِ لَفْزِهِ اور میں نے ان کے لفظوں اس کتاب کے لفظ کے اختصار میں مبالغہ نہیں کیا یعنی ایسا نہیں کیا کہ پورے طور پر ان کے الفاظ کو ہٹا دیا اور میں نے نینے الفاظ یہاں اپنے طور پر لا دی اپنی بات لا دی نہیں نہیں میں نے جو غیر ضروری الفاظ تھا اس کو کیا کیے ہٹا دیئے لیکن ہٹانے میں مبالغے سے کام نہیں لیا وَلَمْ أُبَالِغْ فِي اختصارِ لَفْزِهِ اور میں نے اس کے الفاظ کے اختصار کرنے میں مبالغہ نہیں کیا میں نے اس کتاب کے الفاظ کے اختصار کرنے میں مبالغہ نہیں کیا مبالغہ نہیں کیا تقریباً اس طریقے تقریباً لِتَعَاتِی اس کے حصول کو قریب کرتے ہوئے اس کے حصول کو تَعَاتِی کہتے ہیں ایک کے بعد ایک کسی چیز کے چیز کے لینے کو عطا سے بنایا کس سے بنایا تَعَاتِی تَقَابُلْ تَعَاتُّيُنْ تَعَاتِی کہتے ہیں پیدر پی کسی چیز کے لینے کو تو اس کتاب سے لینے لینے انسان اس کتاب سے کسی چیز کا لینے لینے پر ذہن قریب ہو جائے اس کا خیال لگتے ہوئے میں نے ایسا نہیں کیا کہ اپنی کتاب میں پوری الفاظ بدل دیے اور اس کی کتاب کے اس کتاب کے الفاظ کو بالکل کلیتاً جو ہے چھوڑ دیا نہیں مبالغہ اس سے میں نے کام نہیں لیا جتنی ضرورت تھی اتنا ہی ہٹایا جتنی ضرورت نہیں تھی اتنا ہٹایا نہیں تاکہ انسان جب پڑھے لگے کہ ہاں میں اس کتاب کو بھی کچھ دیکھ رہا ہوں تقریباً لِتَعَاتِی ہی اس کتاب کے حصول کو قریب کرتے ہوئے وَطَلَبًا لِتَسْحِيلِ فَحْمِ عَلَى طَالِبِهِ اور اس کے طالب پر یعنی اس کتاب کے سے علم حاصل کرنے والے طلبہ اور اس کے طالبین پر اس کے سمجھ کو آسان کرتے ہوئے طلب اللِتَسْحِيلِ فَحْمِ عَلَى طَالِبِهِ اس کتاب کے طالب علم پر اس کتاب کی سمجھ کو آسان کرنے کے مقصد سے میں نے جو ہے خوب مبالغے سے کام نہیں لیا وَعَذَفْتُ الَعَذَلِقَ اور میں نے اس سے منصوب کر دیا لگا دیا ملا دیا وَعَذَفْتُ الْعَذَلِقَ اور کچھ زیادہ چیزیں جو بڑھائی اس کتاب میں وہ بیان کر رہے ہیں وَعَذَفْتُ الْعَذَلِقَ اور میں نے اس میں اضافہ کر دیا فَوَائِدَ کچھ فائدوں کا کچھ نئی نہیں باتیں ہم نے بیان کر دی اَسَرْتُ جس پر میں نے اطلاع اَسَرْتُ فِي بَعَذِ بَعَذِي كُتُبِ الْقَوْمِ عَلَيْهَا حاد ایمر کا مرجع فوائد جن فائدوں پر میں نے قوم کی بعض کتابوں میں اطلاع پائی اَسَرْتُ کا معنہ کیا ہوگا اطلاع تُو میں نے اطلاع پائی فِي بَعَذِي كُتُبِ الْقَوْمِ قوم سے بنا دیا علماء علماء بیان علم بیان علم بیان کے علماء کی بعض کتابوں پر ب பہر میں جن فائدوں پر میں نے اطلاع پائی اور وہ فائدہ اس کتاب میں نہیں تھا تو میں نے اس میں کیا کر دیا اور کچھ زائد باتیں بھی میں نے بڑھائی ہے اس میں اس چیز کی سراحت پر اس زائد باتوں کی یعنی کچھ ایسی باتیں بھی ہم نے اپنے من سے اپنے علم سے اپنے تجربے سے اس کتاب میں ڈالی ہے کہ جس کی سراحت نہ تو وہ مصنف کی کتاب میں تھی اور نہ ہی دوسرے علماء کی کتابوں میں تھی ایسی کچھ زائد باتیں بھی ہم نے کیا کر دی ہے اس کتاب میں بیان کر دی ہے وَلَا بِلْإِشَارَةِ إِلِيهَا اور نہ جس کی طرف کچھ اشارے پر میں نے کوئی اطلاع پائی وَسَمَّئِتُهُ اور میں نے اس کو نام دیا تلخیص المفتاح کیا نام دیا تلخیص المفتاح وَعَنَا أَسْأَلُ اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ اور میں اللہ سے سوال کرتا ہوں اس کے فضل کا اَنْ يَنْفَعَ بِهِ کہ اس کے ذریعے سے وہ نفع دے کما نفع بِأَسْلِهِ جیسا کہ اس کی اصل یعنی مطن کے ذریعے سے اللہ نے لوگوں کو کیا دیا نفع دیا یعنی جیسے وہ کتاب مفتاح علوم کے ذریعے سے لوگوں کو نفع حاصل ہوا ایسی میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس کتاب کے ذریعے سے بھی لوگوں کو نفع دے اِنَّهُ وَلِيُّ ذَلِقَ بِشَكْ وَحِي اس کا مالک ہے ان نفع دینے کا مالک ہے وَحَسْبِي اور وَحِي مِرے لئے کافی ہے وَنِعْمَ الْوَكِيلِ اور بہترین کام بنانے والا ہے صدواللحبیب